اللہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا سیدنا محمد ببارک و سلم و سلو علیہ جنابی سپیکر یہاں پہ جو عونرابل میمبر بات کر رہی ہیں وہ بات درست اس لیے ہے کہ یہ وہ ایکسپینڈیچرز ہیں یہ وہ ایکسپینسز ہیں جن کے اوپر ووٹنگ نہیں ہو سکتی جن کے اوپر کٹوتی نہیں دالی جا سکتی بکوز یہ نیشنل امپورٹنس کی چیزیں ہیں ہمارا نیشنل انٹرسٹ بھی لنک ہے ان سے ہماری فیڈریشن بھی لنک ہے ان سے ہماری یونٹی آف دا سٹیٹ بھی لنک ہے ان سے اور یہ سیمبل آف فیڈریشن بھی ہیں کئی ان چیزوں میں لیکن ہم ان کی ڈائریکشن کے حوالے سے ان کی اصلاح کے حوالے سے اپنی سجیشن ضرور دے سکتے ہیں اور یہ بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر غلطی ہوئی ہیں محسن رانجل صاحب دیکھیں آپ بلکل آپ کی بات درست ہے کہ آپ نشاندہی کر سکتے ہیں جہاں جس منسٹری اور ڈیویزن کے چارج برجٹ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بات کرنی چاہیے لیکن چونکہ دیکھیں جنرل ڈسکیشن نہیں ہے آپ بھی سمجھتے ہیں آپ لار نوئنگ بھی ہیں میں اگری کرتا ہوں تو اس لیے کہ یہ جو ڈسکیشن ہے یہ سپیشلی اس پہ فوکس رکھنے کے لئے جہاں پہ ایکسپنڈیچر آپ کے خیال میں نہیں ہونے چاہیے کہ کیوں ہوئے تو اسی پہ رہے تو بہتر ہے کیوں ہمیں تھوڑا سا گزارش یہ ہے کہ اگر ایک ادارہ ہے ہم نے اس ادارے کو پیسے دینے ہم نے اس کی کٹوٹی نہیں کرنی ہم نے یہ تو بات کرنی کہ کیا اس ادارے کی ڈیریکشن ٹھیک ہے کہ نہیں اور کیا اس ادارے نے ٹھیک کام کیے کہ نہیں کیے فور سیک آف دہ آگیومنٹ اگر ہم لاؤ انڈ جسٹس ڈیویجن کا دیکھ لیں میں اس پہ آتا ہوں میں سپیسیٹک ہو جاتا ہوں آپ کی کہنے پہ میں پوری اس پہ نہیں کرتا میں لاؤ انڈ جسٹس ڈیویجن پہ آ جاتا ہوں کہ لاؤ انڈ جسٹس ڈیویجن کو ہم نے ادار ایکسپنڈیچرز میں ٹو ہنڈرڈ ان ٹو میلینز دیئے ہیں اب لاؤ انڈ جسٹس ڈیویجن کا کام ہوتا ہے حکومت کو قانونی مشورے ٹھیک دینا جس کی وجہ سے حکومت اپنے تمام فیصلے ٹھیک کرے جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو امبیرسمنٹ نہ ہو اب اگر لاؤ منسٹر ہمارے وزارت کو اور وقالت کو جس طرح وہ ایک مسال ہے کہ گھر کی لونڈی سمجھی جائے کہ جب دل چاہا کالا کوٹ پان پینا اور عدالت میں دفاع کرنے کیلئے پیش ہو گئے اور جب دل چاہا تو دوبارہ آکے وزارت کا تلندان سنبھال لیا تو کیا اس طریقے اور اس روئیے کے ساتھ میرا حق بنتا ہے کہ میں لاؤ انڈ جسٹس کی اوپر بات کرو اور جو ان کی غلطی ہیں وہ ہائلائٹ کرو اب لاؤ منسٹر صاحب جو ہیں وہ صدر صاحب کو ایڈوائز کرتے ہیں اور ایک چھے مہینے ایک آنریبل سپریم کورٹ کے نہیں سر میں یہ سر ایکسپنڈیچرز ہے نا سر ایکسپنڈیچرز بھی میں رہ رہا ہوں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک ایڈوائز گورنمنٹ کو ٹھیک نہیں ملی تو پھر ہم اس ادارے کو پیسے کیوں دیں ہم اس کی اوپر پیسوں پہ ہم اس پہ کٹوتیاں کو نہیں ڈال ہوئے رانجل صاحب آپ دیکھیں ایکسپنڈیچرز میں جہاں پہ سر ایکسپنڈیچرز میں وہی گزارش کر رہا ہوں سر نہیں نہیں دیکھیں اگر میں یہ بات نہ کروں کہ جہاں جہاں پہ لاؤ انڈ منسٹری کا فیلئر تھا آرمی آکٹ کا ایسا مسئلہ تھا جہاں پہ لاؤ انڈ منسٹری کا فیلئر تھا یہ سب کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں گئے وہاں پہ پورا کیس چلتا رہا لاؤ انڈ منسٹر صاحب اس وقت اگر حکومت کو یا وزیراعظم کو شروع میں صحیح ایڈوائز کر دیتے تو یہ ایمبریسمنٹ ہی نہیں ہونی تھی اور قوم کا وقت بھی بچنا تھا ایکسپنڈیچر بھی کام ہونا تھا اور وہ بھی اپنا کلمدان وزارت کا ایز وزیر قانون پکڑ کے بیٹھے رہتے لیکن وہ ہی ہوا اب ایک ایشو اور ہے چلے میں آگے نکلتا ہوں میں نہیں تکلیف دینا چاہتا مجھے پتا ہے کہ یہ کچھ ایسی باتیں جسے تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کیونکہ ایک کارکردگی ہے ڈپارٹمنٹ کی الیکشن کمیشن کا مسئلہ آیا الیکشن کمیشن کی بھی سمری جو تھی پریزیڈنٹ صاحب سے سر یہ ایشوز ہیں یہ لاو منسٹری کے کچھ ایشوز ہیں سر چارج ایسپنڈیچر پہ میں ان کے اوپر یہ بات نہیں کر سکتا کہ پیسے کم کر دیں کیونکہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں لیکن میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے غلطیاں کیا کی ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیئے تھی این ایسی کا مسئلہ آیا این ایسی میں بھی کسی طرح کی ایڈوائز دی گی نا بلوچستان آئی کورٹ نے این ایسی کا نوٹیفکیشن اڑا دیا یہ وزیر قانون کا کام تھا کہ صحیح ایڈوائز دیتے حکومت کو ہم آپ کے بھلے کے لیے بات کر رہے ہیں نہیں سر میں نے ابھی اور بات کرنی ہے میں نے لائنڈ ڈیویجن پہ نہیں بات کرنی ایکسپنڈیچرز پہ چار بجٹ پہ آ جائیں سر ایکسپنڈیچرز پہ میں آتا ہوں لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایکسپنڈیچرز پہ آپ کا جو ایریہ ہیں اس میں رہے جی میں ایریہ پہ ہی آ رہا ہوں لیکن اگر ایک ادارے کا کام ہے کہ اس نے کام ٹھیک کرنا ہے نیشنل انٹریس کا وہ دارہ ہے اور میں اس کو یہ نہ بتاؤں کہ آپ نے کیا آئینی غلطیاں کی ہیں میرا حق بنتا ہے میں نے اوت لیا ہوئے سائن کے ساتھ وفاداری کا آپ نے بھی لیا ہوئے اب میں آپ کو گزارش کرتا ہوں نیشنل اسیمبلی پہ آ جائیں چلیں سر نیشنل اسیمبلی کا کام تھا ہماری نیشنل اسیمبلی میں ہم نے ہم بائیس کروڑ عوام کی نمائندے ہم اس لیے ہم اس عوان میں آتے ہیں جلاس ٹرینڈ کرتے ہیں ہمارا کام یہ بنتا ہے فرض یہ بنتا ہے کس کی کارکردگی اچھی ہو تاکہ لوگ ہمارے حلکوں میں یہ نہ کہیں کہ یا تو سیدھر ٹی اڈی اے لینڈ جاندے ہو کام کیا کیا آپ نے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک پرفارمنس آرڈٹ کروائیں نیشنل اسیمبلی ہماری حکومت تو چلائی جاتی ہے آرڈننسز کے تھو ہماری حکومت میں آپ یہ اس کا آرڈٹ کروائیں کہ کتنی لیجسلیشن جو ہے وہ نیشنل اسیمبلی نے آج تک کی ہے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے دو سال ہو گئے ہیں لیجسلیشن کا آپ آرڈٹ کرا لیں آپ ایک کام یہ دیکھ لیں کہ سر قومی اسیمبلی کو جواب دیا ہے کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ اب یہ ایشو ہے کہ دو آرٹیکل دو سو ایک سو ترونجہ کے نیچے اینویل رپورٹ لے ڈاؤن ہونے ہوتی ہے پارلیمنٹ کے آگے کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ کی کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ کی جو رپورٹ لازٹ لے ڈاؤن ہوئی ہے پارلیمنٹ کے آگے وہ ہوئی ہے دو آزار سولہ ستارہ کی اینویل آئین میں لکھا ہوئے کہ ہر سال اس پارلیمنٹ کے آگے میں کارکردگی پہ بات کر رہا ہوں کہ ہر سال اور مجلس شورا یعنی کہ نیچے لسیمبلی اور سینٹ کو کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ جواب دے ہے سر اس پاکستان کے تین ادارے ہیں لیجسلیچر جوڈیشری اگزیکٹیف لیجسلیچر جو ہے یہ بہت سٹرونگ ادارہ ہے آپ کو باقی ادارے جواب دے ہیں نیچے لیجسلیچر پارٹ اف پارلیمنٹ اس کے بیچ میں اگر کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ کی تین سال کی رپورٹ ہی نہیں لے ڈاؤن کی جاتی تو پھر میں کیوں نہ بات کروں آڈٹ کی کہ آڈٹ کرایا جائے یہاں پہ کہ نیچے لیجسلی اپنا کام صحیح کر رہی ہے کہ نہیں صحیح کر رہی تو اس میں تو میں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی اب اس طرح سے اس کووڈ کی سیچوئیشن میں میں نے سپیکر صاحب کو پانچ چھ دفعہ کہ یہ کام ٹھیک ہے باقی ادارے ٹھیک ہوں گے جو ہماری کمیٹیز بنی کوڈنیشن ان سی او سی جو بھی ہیں یہاں پہ پارلیمنٹ کا کام تھا کہ ہماری سٹینڈنگ کمیٹی نیچنل فوڈ سیکیورٹی بیٹھتی تاکہ غزائی قلت اور یہ ٹڈیڈی دل کا معاملہ ساتھ دیکھا جاتا ہماری نیچنل ہیلس سروس بیٹھتی منسٹری ہماری انٹیئر بیٹھتی تاکہ بارڈرز کے اوپر سے جو کرونا کا ایشو تھا اس کو دیکھا جاتا ہماری تینوں کمیٹیاں جو تھی دس فنکشنل تھی اور ہمارا پارلیمنٹ پورا پاکستان ان لاک ہو گیا تھا پارلیمنٹ وہ سٹیل انڈر لاکڈاون تو یہ پارلیمنٹ کی کارکردگی ہم اس پارلیمنٹ کو پیسے دے رہے ہیں جس کی کارکردگی کی میں بات کر رہا ہوں کہ کل عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ حلال تو کرنا ہے ٹیکس پیئر کا پیسہ اگر پارلیمنٹ نے کام اپنا ٹھیک نہیں کیا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ حلال نہیں ہوا تو اس کی اوپر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس پر بات کریں اس طرح سے میں ایک اور پارلیمنٹری کاؤنٹیبیلٹی 23 پیکر یہ بڑا اہم بات ہے کہ ہم نیب کے ہاتھ میں اپنا گرابان پکڑتے ہیں ہمارا اپنا اکاؤنٹیبیلٹی کا میکنزم ہے ہم نے پارلیمنٹری اکاؤنٹیبیلٹی کے میکنزم کو بالکل نہیں چھیڑا ہوا سرچ چارج ایکسپنڈیچرز میں میں یہ بات ضرور کروں گا کہ چارج ایکسپنڈیچرز تو اس کے ہوتے ہیں کہ میں بات تو کروں گا آپ کی ڈیریکشن ٹھیک ہے کہ نہیں اگر آپ کی ڈیریکشن ٹھیک نہیں ہے تو میں یہ بتا تو سکتا ہوں کہ اس ادارے میں یہ کمزوری ہے اس کو بہتر کریں کیونکہ ہم پیسے بکٹوڑی کو دے رہی سکتے ہیں آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں سر میں کہ آپ اگر ایریا میں رہیں گے سر سپیسیفک میں تو پارلیمنٹ کی پرفارمنس کی اوپر بات کر رہا ہوں تو بجائے اس کے کہ میں آگے کی طرف سفر کروں نہیں سر گزارش یہ ہے کہ ایک ایسا ہیڈ ہے جس کی اوپر میں جو ایکسپنڈیچر آپ کو نظر آتا ہے نیشنل اسمبلی میں ہے سینٹ میں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایکسپنڈیچرز پہ آ جائیں جی یہ غلط ہوئے ہیں ٹھیک ہوئے ہیں اس پہ آ جائیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے انجسٹیفائیڈ ہے کیونکہ ہم نے پارلیمنٹ کو لوگ ڈاؤن کیا ہوا تھا اب الحمدللہ پارلیمنٹ چلنی شروع ہی آپ لوگ آئے ہم نے بیٹھے لیکن ہمیں اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے ایک سر ہیڈ رہے گا ایک سر ہم پریزیڈنٹ صاحب کو پیسے دے رہے ہیں ایک رقم ہم دے رہے ہیں تین سو پچانوے ملین کی دوسری رقم ہم دے رہے ہیں پانس ستانوے ملین کی آئین توڑنے کے لیے کیونکہ انہوں نے آئین توڑا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کے ایشو میں بھی آئین توڑا کیونکہ یہ میرا ڈیوٹی میں نے حلف لیا میں اس آئین کی کیوں نہ بات کروں اگر میں پریزیڈنٹ کو پیسے دے رہا ہوں تو میرے آئین کا تو تحفظ کرے اپنے حلف کا تو تحفظ کرے اس نے الیکشن کمیشن کے معاملے میں پارلیمنٹ کی کمیٹی کو سائیڈ لائن کیا اس پارلیمنٹ کی کمیٹی کو اور نوٹیفیکیشن جاری کیا اور وہ نوٹیفیکیشن سسپنڈ ہوا پھر میں انہی پریزیڈنٹ صاحب کو پیسے دوں اور ان کے اخراجات پر بات نہیں کر سکتا جو پھر دوسرا نوٹیفیکیشن این ایف سی کا کرتے ہیں وہی نوٹیفیکیشن کال بلوچستان آئی کوڈ کے ایک فیصلے کو اڑا دیا نہیں سر یہ ایمپورٹنٹ ایشیوز ہیں یہ ایمپورٹنٹ ایشیوز ہیں اگر ہم آئین کے مطابق پریزیڈنٹ سر اگر ہم اس کو پیسے کیوں دیں اگر وہ آئین کے اپنی کانسٹیوشنل ڈیوٹی نہیں سی کر رہے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس میں صرف یہ دیکھیں کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب آپ کو چاہیے کہ آرڈیننس ایک دن میں کسی بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک دن میں سات آرڈیننس جاری نہیں ہوئے یہ واحد پریزیڈنٹ صاحب ہیں جنہوں نے ایک دن میں سات آرڈیننس جاری کی اور حکومہ وہ فیڈریشن کی وہ یونٹی کا سیمبل ہے آئین کی نیچے تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس پارلیمان کو بھیجے نا پارلیمنٹ کی ضروریہ آپ قانون سازی کریں نا یہ میرے بھائی قانون سازی کریں جو ساتھ پریزیڈنٹ صاحب کے ذریعے یہ قانون سازی جو ہے سر میں بس میں اب میں سمب جی کریں رانجا صاحب فائنڈ اپ کریں یہ میں اب سمب کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں اداریں جس میں لانڈ جسس ڈیویزن ہے